موسیقی نظرانداز کرنے والے لڑکے کو کیسے نظرانداز کریں اس ویڈیو میں آپ لڑکیوں کو ترتیب وار یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو نظرانداز کرے تو پھر اس صورت میں آپ کو اسے کیسے نظرانداز کرنا ہے کہ تعلقات خراب ہونے کے امکانات بھی کم سے کم ہو اور اگر وہ لڑکا اچھا ہو تو اس کی واپسی کی امید بھی بڑھ جائے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری شیئے میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی بات مصروف رہیں اگر آپ مصروف رہنے لگیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے خیالات آنا بند یا کم ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو نظرانداز کرتا ہے اسے آپ کا بلکل بھی خیال نہیں ہے اس لیے اگر وہ آپ کو نظرانداز کرتا ہے تو آپ بھی اسے نظرانداز کریں اپنے سبر کو بہتر بنائیں کوئی کتاب وغیرہ لے کر پڑھیں یا کوئی نئی سپیشل ٹش بنانے پر توجہ دیں کپرے دھونے میں لگ جائیں جتنا زیادہ مصروف رہیں گی اتنی ہی اس کی یاد کم آئے گی دوسری بات کسی سے باتوں میں لگ جائیں اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ کسی سے گپ شپ میں لگ جائیں یا دوست سے ملنے چلی جائیں یا آن لائن کسی سے باتوں میں لگ جائیں اس طرح سے اس کی سوچوں کو روکا جا سکتا ہے وہ کوئی اکیلا اچھا نہیں ہے اپنے آپ سے فائٹ کریں اور کہیں کہ وہ کوئی اکیلا اچھا نہیں ہے اس سے بھی اچھے پڑے ہیں اس طرح اپنے ذہن میں اس کی یادوں کو آنے سے روکیں چوتھی بات موبائل فون بند کریں مانتا ہوں کہ سب مشکل کام ہے اور ابھی آپ پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے لیکن میرا مانے آپ اپنا موبائل فون بند کر دیں یہ سوچ کر کے سب ختم ہو گیا ہے کیونکہ اگر موبائل فون کھلا ہوگا اور کسی کی بھی بیل یا فون آئے گا آپ کے ذہن میں اس کی یاد آئے گی جو کہ دوبارہ رابطے پر مجبور کرے گی پانچوی بات نئے نئے دوست بنائیں میں نہیں چاہتا کہ آپ تنائی کا سہارا لیں اور کسی کی غلطی کی سزا آپ کو ملے اس لیے کوشش کریں کہ نئے نئے دوست بنائیں اور اس دوران ممکن ہے اس سے اچھا آپ کو پارٹنر بھی مل جائے اگر ایسا ہو جائے تو اسے بھلانا اور بھی آسان ہو جائے گا چھتی بات سوشل میڈیا پر اسے میوٹ کریں اگر وہ آپ کو نظرانداز کریں سوشل میڈیا پر حالانکہ وہ آن لائن ہو یا آپ کو دیکھ کر آف ہو جائے تو گصے میں آ کر اسے بلوک نہ کریں بلکہ اسے میوٹ کریں اس صورت میں آپ کو اس کی پوسٹے نظر نہیں آئیں گی اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں گی اس دوران اپنا اعتماد بحال رکھیں ساتھوی بات نوٹیفکیشن کو آف کریں اسی طرح ٹیکسٹنگ کا بھی یہی کریں کہ اگر وہ ٹیکسٹ میں بھی ایسا کرے تو آپ بھی جواب نہ دیں اور نوٹیفکیشن کو آف کر دیں اس طرح آپ کے ٹینشن میں نمائع کمی آئے گی آٹھوی بات ذہن کو بٹائیں اسی طرح آپ کو پڑیشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ مصروف ہے یا نظرانداز کرتا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے ذہن کو ہٹانے کے لیے دل کو کسی اور چیز میں لگائیں جیسے ڈرائنگ، پینٹنگ، رائٹنگ، سنگنگ وغیرہ نوی بات اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں ایک بار پھر کہہ دوں اس کے ساتھ زیادتی بلکل نہ کریں بلکہ اسے صرف نظرانداز کریں اور ایسا ظاہر کریں کہ اس کے لیے آپ کے دل میں فیلنگز ختم ہو گئی ہیں آپ اسے جتنا یاد کریں گی اسے بھلانا آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا ہاں اس دوران یہ دیکھتی رہے کہ وہ آن لائن رہتا ہے یا نہیں اور اگر وہ آن لائن رہنے کے باوجود آپ کو نظراندازی کرتا رہے اور کوئی نتیجہ سمجھ نہ آئے تو سمجھ جائے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا دسی بات اس کا نمبر اڑا دیں جب آپ کو ہر طرف سے ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو اب اس کے سارے ٹیکسٹ مٹا دیں یہاں تک کہ اس کے فور نمبر بھی ڈیلیٹ کریں ان حالات میں آپ کا ویل پاوری آپ کو اس سے دور رکھ سکتا ہے یاد رکھیں آپ کو ہر صورت ایسا کرنا ہی ہوگا اگیاروی بات اپنے آپ پر دھیان دیں اس پر دھیان نہ دیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اگر دھیان دینا ہے تو اپنے آپ پر دھیان دیں ریلیکس رہیں اچھی اچھی چیزیں کھائیں چوکلیٹ کھائیں اور سہت مند رہیں باروی بات باہر نکلیں اپنی سہلیوں کے ساتھ باہر نکلیں یا ان کے گھر جائیں اور اچھی کمپنی لیں خوش رہیں اور سب بھول جائیں اگر کبھی وہ آپ سے ٹکرا جائے اور بات کرنا چاہے تو آپ اسے بدستور نظرانداز کریں ایسا نہ ہو کہ یہ کہانی پھر شروع ہو جائے تیروی بات بات سمجھیں میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اسے بھولانا مشکل کام ہے کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے لیکن ایک بات پر گھور کریں کہ صرف اسی نے آپ کو نظرانداز کیا ہے سب نے نہیں آپ گلت نہیں ہیں آپ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہیں اور آپ کو ان چکروں میں نہیں رہنا چاہیے چودوی بات سب ختم کریں یہی آپ کے لئے بہتر ہے میری تمام باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے ایک آخری میسج کریں اور اسے ہیلو ہائی نہ کہیں بلکہ لکھیں کہ تم بہت مصروف رہتے تھے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہاری زندگی سے بہت دور جا رہی ہوں کیونکہ میری شادی تے ہو چکی ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا ہے مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے چینلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کر�ھتا ہے موسیقی